سبسکرہ اور یوٹیو چینل مکتی اجیو سبس اور اوچو پریز بیل ایکنک فورگیٹن یا لیٹسٹ اپس اب کچھ مسائل ہیں مختصر مختصر سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کھال کا کس کا یہ کھال کا مسئلہ بہت عجیب ہے عوام کو تو یہ کھال کا مسئلہ جلدی سمجھیں نہیں آتا ہے کیوں نہیں سمجھیں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ کھال آدمی خود استعمال کر سکتا ہے گریبوں کو دے سکتا ہے امیروں کو دے سکتا ہے جیسے گوشت تو مسجد کو بھی دے سکتا ہے پرانی کتاب میں لکھا ہے کتاب کی پرانی شرع محمدی نام تھا اس پر لکھنے والا عالم ہے کوئی ایسا نہیں یہ دائچی بات ہے اگر ان پر ہوگا تو کتاب میں سے لکھئے گا انہوں نے اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کی کھالیں مسجد میں دینا جائے سے بلکل صحیح ہے سوال کیا مطلب ہے اس کا قربانی کی کھال مسجد میں دینا جائے سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری پرانی بزرگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے زمانے میں مسجدوں میں والٹو وال اور کالین نہیں ہوتے تھے گھاس ہوتی تھے گھاس پیال سے کہیں سوچی گھاس کہیں کہیں تو اوپر سے وہ لگاتے تھے چھتائی وغیرہ میں نے خود بھی دیکھا اپنے بچپنے میں تو اس وقت اعلان ہوتا تھا کہ بھائی قربانی کی کھالیں لاؤ اس کو بطورے سفتے ہم رشائیں گے سردی میں کام آئے خاص طور سے وہ جو اکشی والی کھال ہوتی تھے وہ امام صاحب جو لے رکھتے تھے تو جائز ہے مسجد میں لائے اور مسجد میں بچھا لو یا اپنے استعمال میں لاؤ لیکن اگر قربانی کی کھال فروخت کی گئی کیا جیسے قربانی کی شریع اور قربانی کے پائے کسی نے فروخت کر لیے خود فروخت کر لیے تو زیادی چیزی بات ہے اس کے تو قلمت جو صدقہ دینا پڑے گا خود نہیں کھا سکتا خود سری تو کھا سکتا ہے پائے تو کھا سکتا ہے لیکن اس کی خیمت نہیں کھا سکتا نعم تو خال خود استعمال کر سکتا لیکن خال کی خیمت استعمال کیونکہ وہ آج با تصدق ہے اس لئے مسجد والے جمع کریں مسجد کی تعمیر میں نہیں لگے گی وہ رقم اور نہ امام صاحب کو تنخواہ دے سکتے ہیں سوال دالنوں والے پر جمع کر لیتے ہیں دالنوں والے جمع کریں گے نہ تعمیر میں لگا سکتے ہیں نہ ساردی کی تنخواہ میں لگا سکتے ہیں نہ فرنیشر خرید سکتے ہیں کچھ نہیں پھر کیا کرنا ہے غریب بچوں کو تک سے خرش کرنا ہے کس پر؟ کیونکہ قربانی کے خار واجبت و صدق ہے اس میں بہت ہوتا ہی ہوتی ہے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے